جی ناظرین میں ہوں آپ کا محظمان راہ ورفیق اس وقت ہم موجود ہیں شاہ جانی ہیں جی ٹی روپ کے میڈین میں یہاں پر فوتے لگا جا رہے ہیں گرین این کلین کے سلسلے میں یہاں پر ابھی ڈی سی صاحب بھی تشریف لائے ہیں ڈی پیو صاحب بھی تشریف لائے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ یہاں پر موزی شخصیات سماجی شخصیات سیاسی شخصیات جنسی ہیں یہاں پر موجود ہوں گی اب سے کچھ دیر بعد جنسا ہے یہاں پر یہ فوتے لگا جائیں کہ آئیے چلتے ہیں وقاعدہ پروگرام کی طرف ہے اور دیکھتے ہیں ڈی سی او صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ پر جنسا ہے گرین این کلین سلسلہ شروع کیا ہے ان کے ساتھ ڈی پیو صاحب ہیں ان سے بھی پتہ کرتے ہیں ساتھ چھوٹی اختر صاحب ہیں پر موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں اسلام علیکم چوئی صاحب جی والیکم سلام جی سار پتہ چلا ہے کہ آپ نے آپ پر بڑی آپ کی کاؤشی ہیں آپ پر آپ کو جو گرین این کلین کا سلسلہ ہے پوچھتے لگا جا رہے ہیں اس میں آپ نے بڑی ان کے ساتھ تعاون کیا ہے مجھے بتایا کہ آپ نے کیا تعاون کیا اور یہ پوچھتے کہاں سے لے کے آئے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوچھتے لگانا میرا دیر دینا شوق ہے میرا خوابی ہے اور میں جب سے شاد جانئے کے پاس میں نے زمین لیا ادھر قدام بنایا ہے ادھر شاپنگ مال بنانے کا ارادہ ہے تو اس کے سامنے میرا ارادہ تھا جب میں ادھر بنیاد شروع رکھوں گا تو جب بھی وہ پودے لگانے کا سیزن آئے گا اور انشاءاللہ ہم ادھر جیسے کھاریاں کینڈ کے سامنے گرین بیلٹ کو خوبصورت بنایا گیا ہے اسے ملتا جلتا ہم میں اس کو خوبصورت بناوں گا اور اس کے لیے میں نے تقریبا سوا کلومیٹر آفزوں کے گدام سے لے کر شاد جانیا کا رقبہ اور دستور مارکیتہ کے سوا سو کلومیٹر میں ٹربائن لگوائی ہے اس کا کمرہ بنایا ہے اس کے بعد سوا کلومیٹر میں گویرہ مالا سے پائب لائے کے پائب لین بچائی ہے پائب لین بچائی کے بہترین قسم کا اس میں پریشر ہے اور میں اس کے بعد پتوکی سے جا کے نو سو درخت جس میں تین سو چھوٹے پودے اور چھے سو بڑے درخت شامل ہیں وہ ٹرک بھار کے لے کے آیا ہوں اور اس میں میرے بیشمار شوق ہیں پراجیکٹ میں کام کرتا ہوں میں کچھ تو پودے میں نے لگائے ہیں شیخہ والے قبرستان میں جب میں آر ریڈی کام کرتا ہوں اس کے بعد فیضان مدینہ میں اس کے بعد جیٹی روڈ گاکھڑی میرے جال کے سامنے پر پون کلومیٹر اور سوہ کلومیٹر جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں راو صاحب کے ساتھ سوہ کلومیٹر ادھر ہم نے پودے لگائے ہیں اور میں نے یہ جتنا کام کیا ہے یہ اپنی جب خاص سے کیا ہے اور خلوص اور نیک نیتی اور اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے جس میں یہ ڈی سی صاحب اے سی صاحب تارک زیاد صاحب سیو صاحب کی موٹیویشن بھی شامل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ میں تنہ تنہا اکیلا جو ہے یہاں انسلا خوبصورت پاکستان کو گرین اینڈ کلین پاکستان بنائیں گے ہم سب مل کے اگر سار بندہ اپنا اپنا تھوڑا کردار ادا کرے تو ہم پاکستان کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں تینکیو سر تینکیو بری میک یہاں پر گرین اینڈ کلین جو سا سلسلہ جاری ہے یہاں پر پودے لگا جاری ہیں آئیے پتہ کرتے ہیں ہم پر جو سیاسی رینما ہیں سواجی شخصیت ہیں ان سے پتہ کرتے ہیں کہ وہ پودے لگا رہے ہیں کس لیکن سے لگا رہے ہیں اور کس نے ان کو ایڈ دی ہے جی اسلام علیکم جی والیکم سلام جی جی سر جی ہم پر گرین اینڈ کلین جو سا سلسلہ شروع ہوا ہے اور یہ بہت اچھے خوبصورت پودے رہا جاری ہے لالا موسا ریولیشن والے اور چودری اختر برنالا صاحب انہوں نے ایک کلوام ہے انسانی خدمت کا اور انہوں نے پانی کا انتظام بھی ساتھ کیا ہے کہ ساتھ ساتھ پانی بھی دیا جائے گا ان کو ماشاء اللہ جی اس وقت ہم آج ساتھ مجود ہیں چک مرتضی ویل فیر سوسائیٹی کے سگیر صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر یہ آئی ہیں تشریف لائے ہیں یہاں پر جو سا ہے گرین اینڈ کرین جو سا ہے سلسلہ جاری ہے اس میں کیا پیغام دنا چاہیں گے اسلام علیکم سگیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کو ساب مل کر گرین بنا دیں اور ساتھ ساتھ سی صفائی بھی بہت ضروری ہے صفائی نصف ایمان ہے اور درختوں کے بارے حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر آپ کو یقین ہو میں پودا لگا رہا ہوں گا تو قیامت آ جائے گی پھر بھی پودا لگا دیں ان پودوں سے ہر جاندار کی جان ہے یہ ایکسیجن دیتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے زندگی کے لیے ضروری ہے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ زیادہ جتنا ہو سکے اتنے پودے لگائیں اللہ تعالیٰ پودوں کی وجہ سے ہی بارسیں بھی آتی ہیں اور پودوں کی وجہ ہی اسے ہم زندہ ہیں اس لئے ہمیں زیادہ زیادہ پودے لگانے چاہیے ہمارے لئے بہت ہے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بھی اس موقع پر موجود ہے تو یہ کیا پیغام دینا چاہیں گے یہ جو پودے لگائے جا رہے ہیں گورنٹی کی پلیسی ہے ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پودا لگانا ایسے جیسے جند میں ایک درخت لگا دیا اور اس سے ہماری جو فضاء ہے وہ بھی بہتر ہوگی اور یہ پودے اکسریزیں چھوڑتے ہیں نائٹروجن کے عیس جو ہے نا یہ جذب کرتے ہیں اور کو بہتر بنا لگے درختوں کو لگانا پودوں کو لگانا بہت زوری ہے یہ جو کووش ہو رہی ہے چودی اختر بنالا صاحب نے ہمارے بھائی ہیں یہ ان کے طرف سے کووش ہے تقریبا سر تین لاکھیں پہ انہوں خرچ کی ہے اور بڑے زوق شوق سے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور مزیر ہے اسلام علیکم جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسمان عزیز قادری صاحب جو آپ کو پتا ہے کہ اسے تعریف کے مطاع نہیں ہیں یہ ہمیشہ اسے تیکے سے کام کرتے ہیں اسے تیکے سے جونسا ہے سلسلے کو دیکھتے ہیں لے کے چلتے ہیں تو ان کا بھی بڑا کردار ہے یہ درخت لگانے میں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم سر سب سے پہلے تو راو محمد رفیق صاحب آپ کا اور آپ کے ہارڈ نیوز کا شکریہ آج ہمام چودری اختر پرنالہ صاحب کی دعوت پر گرین ریولیشن کی ٹیم کے امراہ یہاں پر موجود ہیں اور یہ چودری اختر پرنالہ صاحب آپ نے دیکھا ایک کلومیٹر کے اریے کو جس طرح خوبصورتی سے یہ ڈیوائیڈر جو دونوں اطراف کے روڑ کے درمیان یہ تقریبا انہوں نے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ بڑے سائز کے جو پودے ہیں یہ تقریبا ایک زار کی تعداد میں اس کے ساتھ یہ چھوٹے پودے بھی اس روڑ کو خوبصورت کرنے کے لئے انہوں نے کام کیا تو آج اس سلسلے میں یہاں پر ڈی سیو گجرات جو اس وقت زلہ گجرات میں کلینڈ اینڈ گرین گجرات مہم کے سربراہ کے طور پر اب ترنٹ لینڈ پر کردار ادا کر رہے ہیں وہ آ رہے ہیں تو آج سارے کے سارے لوگ یہاں پر مجود ہیں اور صرف یہ چودری اختر برنالہ صاحب کے نیک مشن کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لئے کٹھا ہیں اور انشاءاللہ طالعہ جو چودری اختر برنالہ صاحب نے یہ جی ٹی روڈ کو سبز کرنے کے لئے اقدام کیا ہے یہ یقیناً بہت بڑا کام ہے شکریہ تینکی سر تینکی بہم جی اب اس وقت ہمارے ساتھ مجود ہیں علی مرتضی صاحب جو ہمارے حلقے کے 32 کے مقابلے بھی آئیں گے اور ہائی کورٹ کے وکیل بھی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا پیغام دینا چاہیں گے سلام علیکم سر میں بڑا خوش ہوں آؤں چوری صاحب کے کعوش کو دیکھ کے ماشاءاللہ ایک تو میں پہلے سے بھی جانتا ہوں انہوں نے پہلے بھی ایک بڑا بہت بڑی اچھیمٹ کی ہے لالا موسیٰ کے شہریوں کے لئے انہوں نے ایک ٹریک بنایا ہے اپنی مدد آپ کے تحت اور اب یہ جو انہوں نے ڈیٹھ دو کلومیٹر کے اندر انوائرمنٹل پروٹیکشن کے لئے جنہا زیادہ کام کیا ہے میرا خیال ہے کہ ہم سب مسلمانوں کے لئے اور لالا موسیٰ کے شہریوں کے لئے اور گجرات کے لوگوں کے لئے ایک مثال ہے کہ ہمیں ایز مسلمان بھی اور ایز انسانی بھی ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور ہمیں فیوچر میں انشاءاللہ ان کے نقشہ قدم پر چلنا ہے اور چلنا چاہیے تینکی سر تینکی وریمید تینکی سر تینکی وریمید سلام علیکم سر جی بھائی سلام جی اختر صاحب نے بڑا اچھا کام کیا اس پر آپ پبلک کو کیا کہنا چاہیں گے پبلک جانسی یہ کسی تینکی سنگ کے ساتھ تعامن کرے اور آپ جو گورنمنٹ کے پالیسی ہے اس کے مطابق آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو میں اختر صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے خود دیکھا ہے کہ آلموس کو ڈیڑھ کلومیٹر کا ایکسٹرپ ہے جس پہ بقیدہ انہوں نے پانی کے پہلے بندوبس کیا ہے پھر پودے پتوں کے سی لے کے آئے ہیں اور آپ نے ان کا سائز دیکھا ہے کہ دس سے پندرہ فوٹ ہائٹ کے پودے لگا رہے ہیں اور ویسے بھی ہائی ویز پہ جو پودے ہیں ان کا سائز بڑا ہو تو وہ سروائیول ان کی ہوتی ہے ایک تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں ان کی محنت کو اپریشیٹ کرتا ہوں پھر ہمارے جو چیف افیسر تحصیل کونسل کھاریاں ہیں تارک صاحب یہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے کلین این گرین پہ یہ آپ کا جیٹی روڈ سارے میڈین اس کو صاف کر رہے ہیں اسی طرح ایسی کھاریاں جو ہیں انہوں نے بھی بڑا کام کیا ہے وہ بھی محنت کر رہے ہیں اور میں جیٹی روڈ پہ جتنے بزنس آنرز ہیں ان کو بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں اور آپ ان کے بزنس کے آگے جو جگہ ہیں اس کے وہ صفائی وہ کریں ان کے آگے جو میڈین بنتا ہے جیٹی روڈ کا اس پہ پلانٹیشن کریں کیونکہ اگر ہم نے سب نے مل کے کام کیا تو اس ملک کو ہم خوبصورت بنا پائیں گے اس میں ہر بندے کا اپنا کردار ہے اور وہ کردار ہر بندہ ادا کرے اور جو پرائیم میسٹر صاحب کا کلین این گرین کا وین ہے وہ تب ہی پائے تکمیل کو پہنچے گا جب ہر بندہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوگا تینکیو سر